اسلام علیکم فرینڈز و آپ سے کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں آپ سے خیریت سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آپ کا بھائی الحمدللہ ایک دم زبردست تو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں ہمارے پاس تقریباً دس ایک چیزیں ہیں سب سے پہلے ان کے بارے میں بات کریں گے اس کے بعد ہم ان کے پرائز رینج کی بات کر لیں گے کونسی چیز کنی پرائز میں موجود ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ بھائی کے چینل پر نیا تو لازمی چینل کو کر لیں سبسکرائب ساتھ میں آل بیل نوڈیفکیشن کو پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ایسی لیٹس ویڈیو کا نوڈیفکیشن فوراں ملتا رہے یہاں پہ ہم بہت زاری سیکنڈ ہینڈ فرنیچر اور لیکٹرونکس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنی چیزوں کی اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز اس میں سے پسند آتی ہے تو اسی ویڈیو کے کمنٹ سیشن میں آپ کو نمبر مل جائیں گے آپ کسی بھی نمبر پہ مطلب کہ جو بھی چیز آپ کو پسند آتی ہے آپ اس پہ نمبر نیچے سے کمنٹ سیشن سے لے کے بات کر سکتے ہیں اس بندے سے ڈریکٹلی ہو سکتے ہیں مطلب کہ لوکیشن کا بتا کر سکتے ہیں تصویریں وغیرہ منگوا سکتے ہیں اور اگر پرائز رینج کی بات کرنی ہے تو آپ پرائز رینج کی بھی بات کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو چیزیں بتا دیتا ہوں اور اگر آپ لوگوں نے کوئی چیز سیل کرنی ہے اپنا ایڈ چلانا تو آپ لو مجھے یہاں پہ نمبر دے رہا ہوں اس پہ ووٹس اپ پہ کونٹیکٹ کر کے جو بھی چیز آپ لوگوں نے سیل کرنی ہے اس کے بارے میں انفرمیشن لے کے اپنا ایڈ چلوا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بتاتا چلو آج کی ویڈیو میں اچھا یہ بھی سن لے کہ آج کی ویڈیو ہمارے پاس سوفا ڈائننگ اور واشنگ نہیں سوفا ڈائننگ اور 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 سالون چیئر اور دین ہمارے پاس ہے کوکنگ رینج اور ڈی فریزر اگر ان میں سے کوئی اگر کسی کو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بیڈروم سیٹ چاہیے اور کسی کو مطلب کہ بیڈروم چیئر چاہیے یا کوئی اور فنیچر چاہیے تو ویڈیو سکپ کر کے کوئی اور میری ویڈیو دے سکتا ہے تو اس میں آج کی ویڈیو میں سوفا سیٹ ڈائننگ دیبل سالون چیئر یہ چیزیں ہیں تو اگر ان میں سے کوئی بھی چیز آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ لوگ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے ڈ ترین قسم کا ڈائننگ دیبل آپ کو مل جاتا دیکھنے کو کسی قسم کا کوئی بھی اس ڈائننگ دیبل میں پرابلم نہیں ہے اور مجھے بزاتے خود اچھا لگا تھوڑا سا پرائز ہے کہ بتیس ہزار پر اس کی ڈیمانڈ ہے کہ بتیس ہزار پر میں یہ ڈائننگ دیبل سیل ہو رہا ہے پر پرائز جو ہے وہ صرف ابھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں فائنل پرائز نہیں ہے آپ لوگ ان کے ساتھ پرائز ہیں اس کی بات کر سکتے ہو راول پنڈی میں اسٹم یہ ڈائننگ دیبل م سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایک ادار سوفا سیٹ جو کہ سکس سیٹر میں موجود ہے کنڈیشن کی بات کریں تو سیون بائی ٹین کنڈیشن آپ لوگ بول سکتے ہیں تھوڑی سیک کنڈیشن رف ہے پر یہ ہے کہ پرائز ان کے لحاظ سے ٹھیک ہے سکس سیٹر ہے بارہ ہزار پر کا سیل ہو رہا ہے اسٹم لہول میں موجود ہے تو لہول والے پرچیز کر سکتے ہیں پھر ہمارے پر سوفا سیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کنڈیشن وائز اور ریزائن وائز ہٹ چیز کے لحاظ سے بہتنین ہے کافی زبردست چیز بنی ہوئی ہے تو یہ بھی سکس سیٹر میں موجود ہے ایک ون سیٹر ہے ایک ٹو سیٹر ہے اور ایک تری سیٹر ہے مطلب کہ تری ٹو ون ہے یہ بھی لہول میں موجود ہے اور یہ تیس ہزار پر کا سیل ہو رہا ہے تو اس کو بھائی لہول والے پرچیز کر سکتے ہیں پرائز انج آپ مناسب کروا سکتے ہیں کسی بھی جو چیز کی ہے وہ پرائز جو ہے وہ فائنل نہیں ہے پرائز انج کی آپ فون نمبر لے کے کمنٹ سیشن سے وہا سے ڈریکٹ ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو تصویریں بغیرہ چاہیے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گی ٹھیک ہے جب آپ رابطہ کریں گے پھر رابطہ کر لیجئے گا تو تصویریں بھی آپ کو مل جائیں گے پھر ہمارے پاس ایک ادھر سالون چیئر جو کسی لو پانچ ہزار پر میں سیل ہو رہی ہے کنڈیشن آپ کے سامنے ہے سیون بائی ٹین کنڈیشن آپ لو بول سکتے ہو کسی قسم کا کوئی بھی چیئر میں پرابلم نہیں ہے ٹھیک پانچ ہزار پر میں سیل ہو رہی ہے اس ٹم گجرانوالا میں موجود ہے اگر کسی کو وہاں پر سالون کے لیے یا اس کیا نام ہے اس کا پولر کے لیے چاہیے تو وہ پرچیز کر سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجائے تھا جناب جنابے والا ایک عدد سکسٹر سوفا زیڈ جو کہ 321 میں ہی اویلیبل ہے اور کنڈیشن اس کی بھی ایٹ بائی ٹین ہے کسی قسم کا اس میں بھی اتنا خاص پرابلم نہیں ہے کنڈیشن کا ہے تھوڑا سا پوشش غیرہ دیکھ سکتے ہو مٹی ہے مطبکہ جو ڈیزائن ہے جو کلر ہے وہ تھوڑا سا ڈج ہوا ہے باقی سٹنگ کے لحاظ سے بہت درین ہے سٹرکچر آپ لوگوں نہیں دیکھنا ہے لکڑی کی کیا صورتحال نیچے سٹی کیا اوپر سے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے لکڑی کے بارے میں اور یہ جو ٹیبل ٹوبل آپ کو نظر آ رہے ہیں تھوڑے تھوڑے یہ انکلیوڈ بیچ میں نہیں ہے صرف سکسٹر سوفا سیٹ ہے یہ اکیس ہزار پانچ سروے کا گجران والا میں سیل ہو رہا ہے تو بھائی وہاں سے جس جس کو آج کے دن میں نے پتہ نہیں کتنی چیزیں گجران والا میں ایڈ کی ہیں جو چیز جس کو چاہیے مطبکہ سوفا سیٹ اور ڈائننگ ٹیبل یہی چیزیں آج کی وی� پس پھر ایک ادر سوفا سیٹ جو کہ آپ کو فائف سیٹر میرے خیال سے سیون سیٹر میں موجود ہے اب اس میں ایک تھوڑا سا ڈاؤٹ مجھے لگ رہا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیں تو کیا ہے کہ یہاں سائیڈ بے ایک آپ کو سوفا سیٹ کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا ٹیبل دکھایا گیا وہ ٹیبل کی میرے خیال سے سپیشل پک لی گئی ہے اور یہاں پھر وہ سوفے کی جو سائیڈ بازو ہوتی ہے اس کی تصویر لی گئی ہے اب یہ کنفرم نہیں ہے مجھے کیونکہ ڈ سیون سیٹر سوفا سیٹ صرف لکھا ہوا ہے اور فول سیٹ مطلب کہ ایک سال انہوں نے اس سوفا سیٹ کو یوز کیا اب وہ یہ سوفا سیٹ سیل کر رہے ہیں اسٹم پیا یہ کلونی راول پنڈی میں موجود ہے بائیس ہزار بے کا سیل ہو رہا ہے اب میں آپ لوگوں کو ایک بات یہاں پر تھوڑی سی بتاتا جاؤں کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو پرشیز کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اسے بات کرتے ہیں نمبر لے کے تو آپ نے سب سے پہلے ان کو یہ کہنا ہے کہ وہ ٹیبل جو آپ نے دکھایا ہے وہ کتنے ٹیبل اس کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے آپ نے پوچھ رہا ہے کہ سیون سیٹر کے ساتھ جو ٹیبل ہے سینٹر ٹیبل وہ کتنے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ٹیبل کیا اس کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے جب آپ یہ پوچھیں گے ایک بات کریں گے نا تو پھر انہیں یہ ہوگا کہ یار کیا ہم نے سوفا سیٹ کی جو پرائز ہے وہ ٹیبل کے ساتھ لگتا ہے مناسب لگا دیا کیونکہ اگلے بندہ ایک منٹ سے پہلے پکڑ لیتا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ لے بھی پرائز جو ہے وہ میں نے کم لگا دیا ساتھ ٹیبل نہیں دینا چاہیے تھا یہ تو سیون سیٹر خالی سوفا سیٹ ہی میرا جنے میں نکل جانا تھا ٹھیک ہے آپ نے اس کو اوپر سے پڑھنا ہے انہیں یہ کہنا ہے کہ سیون سیٹر کے ساتھ صرف ایک ہی ٹیبل ہے یہ پورا سیٹ ہے یہ بائی سزار آپ نے مانگا تو ہوگا ہے کیا پورا سیٹ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر آپ نے ایک ٹیبل مانگا ہے یا خالی سیون سیٹر کا مانگا ہے اس طرح سے کر کے آپ نے بات کرنی ہے تو پھر وہ جو بھی مطلب کہ آپ کا ریٹ تیع ہوگا ان کے ساتھ کیا وہ آپ کو ریٹ بتائیں گے فائنل پھر اس حساب سے آپ ان کے ساتھ فردن بات کر سکتے ہو تو راول پینڈی میں مجود ہے تو پینڈی والے بھائی اس کو پرچیس کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایک اوورال وڈ میں ڈائننگ ٹیبل جو کہ سکس جیر کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے وہ مطلب کہ ایٹ کنڈیشن آپ کہہ سکتے ہو ٹین بھائی ایٹ کنڈیشن میں پوشش کے لحاظ سے پولش کے لحاظ سے بہترین ہے کسی قسم کا کوئی بھی پ پرابلم اتنا خاص نہیں ہے وڈ میں ہے کیونکہ وڈ میں لوگ بہت کم ڈائننگ ڈیول آپ یوز کرتے ہیں پر کنڈیشن کے لحاظ سے اچھا ہے اس سیال کوڈ میں موجود ہے پندرہ ہزار پی کا یہ سیل کھو رہا ہے ٹھیک ہے سکس چیئر ہے پندرہ ہزار پی ہم مانگ رہے ہیں اس کا فائنل پریز نہیں ہے آپ لوگ ان کے ساتھ بھی پرائز رینج کی بات کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے ایٹ شیر کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل جو کہ آپ یہ کہہ سکت جو روائل فیملی کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہاں پھر اچھی فیملی جو بڑے گھر ہیں وہ اس چیز کو زیادہ پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹے گھر میں آپ یہ کہہ سکتے ہو اتنا اچھا نہیں رکھتا مطلب کہ جہاں پہ ڈائننگ ٹیبل کی جگہ فکس ہوتی ہے جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ڈائننگ کرنا ہے آپ نے یہ ان جگہ پہ بہت زبرت سکتا ہے کیونکہ یہ ڈائننگ ٹیبل ایک تو سپیس بہت زیادہ لیتا ہے ٹھیک ہے ایٹ چیز کے ساتھ ہے ڈائننگ ٹیبل بڑھا ہے چیز بڑی ہیں کیا یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں بہت زیادہ آپ کی تو اچھو نیوٹی ٹائپ میں یہ بنا ہوا ہے پولش پوشش ششہ ہر ایک چیز اے ون آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے ایٹھ چیز کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل ہے پرائز رینج کی اگر بات کریں تو پرائز رینج بھی آپ کو ڈیفینیٹ لی اچھی خاصی دیکھنے کو ملے گی پنتالیس ہزار پیار ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے فائنل پرائز نہیں ہے یہ بھی گجرانوالہ میں موجود ہے پنتالیس ہزار مانگ رہے ہیں تو آپ لوگ ان کے ساتھ بھی پرائز رینج کی بات کر سکتے ہو تو الموش پینتیس اور چالیس کے درمیان آپ کہیں بھی بات بنا سکتے ہو چھتیس سینتیس سینتیس ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کو ایزی لگتا ہے آپ لوگوں کا بچٹ بنتا ہے آپ ان کو پرائز لگا سکتے ہو باقی ہے جب آپ پرائز لگا ہوگے تو وہ بھی آپ کو آنسر کریں گے فائنل پرائز کا کہ وہ کتنے میں دینا چاہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ڈی فریزر جو کہ ٹو ڈور میں ڈالنس میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے بتا نہیں یہ ڈی فریزر کا موڈل لکھا نہیں ہوا اگر موڈل لکھا تھا تو میں آپ لوگوں کو گوگل کر کے بتا دیتا کہ یہ نیو میں کتنے کا آ رہا ہے برحال یہ دو دو ڈور آپ کو ڈی فریزر دیکھنے کو مل جاتا ہے میڈیم سائز ہے ٹھیک ہے میڈیم یا سمال ہوگا آئیڈیا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اتنا مجھے خاص کہ کون سا سائز ہے انہوں نے ل لکھا بھی نہیں ہوا انہوں نے ڈالنس کا ڈی فریزر ان ویری گوڈ کنڈیشن ان وید لو پرائز میں لکھا ہوا ہے تو جہلم میں یہ سیل ہو رہا ہے سترہ ہزار پیس ڈی فریزر کا مانگا ہوا ہے ٹھیک ہے کنڈیشن کافی اچھی ہے یہ نو ڈاؤٹ کے اندر سے پتہ نہیں کیسی ہے کولنگ کے لحاظ سے باقی باہر سے دیکھنے میں تو صحیح لگ رہی ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا پہلے اچھی طرح اس کو چیک کر لیجئے گا پھر اس کے بعد اس کو پ ہوا ہے تو جہلم والے پرشیس کر سکتے ہیں آخری نمبر پہ ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کے ساتھ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اچھی کنڈیشن میں ہیں جسی قسم کا کوئی بھی اس میں پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے پانچ برنر میں ہیں چلنے کے لحاظ سے میرے کی حال سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ون برن نہیں ایک جو برنر ہے وہ ڈیمیج ہے ٹھیک ہے لکھا ہوا انہوں نے ایک برنر نہیں چلتا اس کا باقی سارے ورکنگ میں ہیں تو وہ بھی آپ لوگ ٹھیک کروا سکتے ہو اتنا ایشو نہیں ہے آپ یہ نہیں پتا کہ کون سا والا برنر جو ہے وہ جو ہے نا وہ خراب ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو پتا کرنا ہوگا ان سے فون کر کے یہاں جس طرح بھی آپ ان کے ساتھ کنٹیک کریں گے اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کون سا برنر خراب ہے بیریئر ٹاؤن لہور میں اس ٹیم یہ کوکنگ رینج مجود ہے اس کا تقریبا دس ہزار بین انہوں نے کوکنگ رینج مانگا ہوا تو ایک برنر خراب ہونے کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ پرائز ہیں اس کی مزید بہترین بات کر سکتے ہیں م خرابی کو مدے نظر رکھتے ہوئے بات کرے اور ایک صحیح چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے بات کرے تو کافی ڈیفرنٹ بندہ ڈال دیتا ہے پرائز میں تو فیلہ پانچ برنر ہے ایک برنر خراب ہے دس ہزار پر ڈیمانڈ ہے تو آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کا کتنا بچٹ ہے کتنے میں آپ کو یہ پرنا چاہیے میرے کی حال سے تو آپ کو سات ہزار پر تک کم سے کم سات ہزار پر ہے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ سوری سات ہزار پر سے اوپ کو آج کی ویڈیو میں کوئی بھی چیز اچھی لگی ہے تو اس کے لیے ایک لائک کر دیجئے گا ٹھیک ہے تو کوئی بھی چیز چاہیے اگر آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں نہیں ملی تو لازمی کمنٹ ترشن میں مجھے بتا دیجئے گا کہ کونسی چیز آپ کو چاہیے کس سٹی میں چاہیے تو انشاءاللہ کوشش میری رہے گی کہ آپ لوگوں کے کمنٹ پڑھ گئے آپ لوگوں کو چیز لا کے دی جائے تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں بھ دا آفیس